اسلام علیکم سٹرینٹ کیسے ہیں آپ ٹھیک ٹھا آگئے ہیں خیریت سے آج میں انشاءاللہ کو پاور سٹرینٹ بندہ دیں جارہا ہوں جو کہ امتحان میں پانچ نمبر کہاتے ہیں کراچی بورڈ میں بھی حیدہ آباد بورڈ میں بھی اور سکر بورڈ اخرائے میں بھی ٹھیک ہے اچھا پاور سٹرینٹ کو اردو میں ہم تمام انگران تاتیز ریڈو بولتے ہیں اور اس کو ہم کوور سٹرینٹ بولتے ہیں بہت بہت آسان سوال ہے بہت ہی زیادہ آسان میں یہ کہتا ہوں اس کے پانچ نمبر جو ہے وہ بہت آرام سے آپ امتحان ملے سکتے ہیں چلیں شروع کرتے ہیں سپس کریں ہمارے پاس یہ سیٹ اے ہیں دو چھار چھے آٹھ اس کے جو ایلیمنٹس ہیں اس کا ہم ایمز ریزن کرتے ہیں کتنا ایلیمنٹس ہوگا ہے ایک دو تین چار تو ایمز اگر ٹو ٹھیک ہے پاور سٹرینٹ کو ہم فاربلہ لکھ جاتے ہیں ہم پی آف ایسے ریزن کرتے ہیں اگر اے سٹ ہے تو اے بھی ہوا بی سی ہوگا تو سی بھول دو کی پاور ایم ایم یہاں پہ کتنا ہے چاہ گے پاور ہے اب دو کی پاور چار اسی کل ٹو کتنا ہو جاگا ابھی دو زہر دو زہر دو زہر دو کتنا ہو گیا سولہ اس کا اندلوک ہے اس کے کتنا سٹر بنیں گے اس کے سولہ سٹر بنویں گے اب ہم بناتے ہیں انشاءاللہ اس کے سولہ سٹر کے سب بنیں گے پہلے ہم یاد رکھے گا ایک ایک کا بنائیں گے پھر دو دو کا پھر تین تین کا وہ چاہ گئے خود ہے تو دو پر سیڈ گیون ہوتا ہے وہ اپنا ہی خود سب سیڈ ہوتا ہے یا تہتی سیڈ ہوتا ہے تو اس کو بھی ہم پاور سیڈ میں ہی کاؤنٹ کر رہے ہوتا ہے صحیح چلیں برانا شروع کرتا ہے پاور سیڈ ایک ایک کا دو چار چھے آٹھ ایک ایک کا ہو گیا اب ہم دو دو ہم بنائیں گے دو سے کسا بنائیں گے پہلے دو چار دو چھے دو آٹھ ٹھیک ہے دو چار دو چھے دو آٹھ دو کے ساتھ ہوگا اب ہم بنائیں گے چاہ کے ساتھ ٹھیک ہے کیا ہو جائے گا بھائی ہے یہ جائے گا چار چھے اور چار آٹھ اور دو کا آخر کسٹ کر رہے گا چھے آٹھ دو کے موبر اب ہم بنائیں گے تین تین کے دو چار چھے دو چار چھے آٹھ پھر دو چار آٹھ دو چار آٹھ پھر دو چھے آٹھ دو چھے آٹھ پھر بنائیں گے چار چھے آٹھ ٹھیک ہے چار چھے آٹھ اب تین تین کے دنگے پہ ہو گئے اب چار کا چار ہے اگر میں شروع میں عرض کیا تھا کہ جو بھی سیڈ گیون ہوتا ہے اپنا خود سب سیڈ ہوتا ہے یعنی تہتیز رڈ ہوتا ہے دو چار چھے آٹھ آ گیا دو چار چھے آٹھ اور آخر میں خالی سیڈ ٹھیک ہے خالی سیڈ بھی جب وہ کسی بھی سیڈ کا سب سیڈ ہوتا ہے چلو کام کر لیتے ہیں ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ پندہ سولہ یہ ہمارے تمام ممکنہ تاتیز سیڈ یا پہ ہو سیڈ بن گئے کس کے سیڈ ایک ہے ان ٹائم میں عامتوں پر تین کا بھی آتا ہے اور چار بھی آتا ہے چار کا میں آگا سامنے بنا دیا تین کا آپ لوگ خود بنائیے گا تین میں جو ہے ہمارے کتنے بن جائیں گے دو آٹھ بنیں گے کتنے بنیں گے آٹھ جتنی دو کی پاہ بڑھتے جائے گے ویسے سے پاہ سیٹ کے دنمبر ہوں گے وہ بھی آشتہ آشتہ بڑھتے چلے جاتے ہیں چلیں اس کو نارڈ امیرگاہ کو کافی احسان لگا ہوگا یہ سوال بس انشاءاللہ اللہ کی ذات سے پوری امید ہے کہ ہم جو امتحانوں تک اپنی میت اچھے خاصی کر لیں گے کیونکہ ہاں بس دو مہینے کا ٹائم مل گیا ہے اپریل مائی اور پندہ جون سے تو ویسے امتحان ہونے تو کوشش ہوگی میری کہ میں روزانہ ایک بڑی یوسفل سی ویڈیو اپلوڈ کروں ان طلبہ کے لئے خاص روپے جو کہ ٹوشن کو بالکل بھی آفورڈ نہیں کر سکتے اور گھر بیٹے جو ہے وہ میتیمیٹکس سیٹھ جائیں گے اللہ کی ذات سے پوری امید ہے چلیں تب تک اللہ حافظ میں نئی ویڈیو دیکھتے رہے ہیں لائک کرتے رہے ہیں فیس بک پیج پر بھی میں نے آہ مائی کلاسٹروم کے نام سے ایک پیج بنایا ہے اس کو فیسٹ کریں لائک کریں اس میں آپ اپنی پسند کی تمام ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں اور یوٹیوب چینل پر بھی انشاءاللہ میں کام کر رہا ہوں تو بہت جل انشاءاللہ کو یوٹیوب کے پر میری ٹیپز گھویں وہ ملنا شروع جائیں گے جزاکم اللہ السلام علیکم